مباحلے میں خدا نے اہدیہ میرا محمد ابنانا و ابناءکم نسانا و نساکم انفوسنا و انفوسکم یہاں کہہ کہ اللہ چپ ہو گیا یا اللہ جہاں نسا کہا تھا ابنا کہا تھا انفوسنا کہا تھا وہاں کہہ دیتا اصحابے نا و صحابے کم عزوازنا و عزوازکم یہ اپنے صحابی لائیں چپ کیوں ہو گیا اب یہ اپنی بیویاں لائیں نسانا یہ عورتیں لائیں تو عورتیں لائیں اللہ نے عورتیں کہا تھا نبی ایک لے کے گئے ہیں وجہ پڑھوں وجہ پڑھوں وجہ پڑھوں تو نیاز بے ایک انصاف کرے گا عورت چاہیے تھی عورت چاہیے تھی کرنی تھی جھوٹوں پہ لانت عورت وہ چاہیے تھی عورت کے تین روپ ہوتے ہیں بیٹی ہے بیوی ہے ماں ہے آج عورت وہ چاہیے تھی جو بیٹی بھی مصوم کی ہو بیوی بھی مصوم کی ہو ماں بھی مصوم کی ہو آج آج وہ عورت شاہیے تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی سیدھے مباحلے میں گئے نجران کے عیسائی سیدھے مباحلے میں نہیں آئے یہ پہلے مدینے آئے تھے انہوں نے نبی سے پہلے مناظرہ کیا تھا یہ تین دن نبی سے مناظرہ کرتے رہے تھے یہ منوانے کے لئے آئے تھے کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے نبی نے کہا عیسی ابن اللہ نہیں عیسی عبداللہ ہے عیسی اللہ کا بیٹا نہیں عیسی اللہ کا عبد ہے یہ بحث 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 اتنی بحث ہوئی نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے جا رہا ہے یہ مانی نہیں رہا تیسے دن کی شام ہو گئے جبریل نے آکے محمد کے قدموں پر پر رکھے کہا خدا کیا رہا ہے اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے اب ان سے بحث نہ کرنا ان سے کہہ دے یہ بیٹے لائیں ہم بیٹے لاتے ہیں شاہ بھائی یہ نساء لائیں ہم نساء لاتے ہیں یہ اپنے جیسے لائیں میں وہی ترجمہ کروں گا جو کرنا چاہئے یہ اپنے جیسے لائیں پھر خدا نے کہا وہاں صرف انصاف یہ نہیں ہونا کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ سمہ نبتہل فنجل لانت اللہ پھر میں جھوٹا خالی نہیں آنے دوں گا پھر اس پہ لانت بھیج کے واپس کروں گا جب خدا نے کہہ دیا رشتے لے گیا شاید اس سے پہلے ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ نہ استعمال ہوا میں زاویہ استعمال کرنے لگا میں ایک ربط آپ کو سنانے لگا ہوں جو واقعتاً ربط ہے تین دن رسول مسلسل ان سے بحث کرتے رہے تیسے دن کو جب اللہ نے کہا کہ رشتے لے گیا اب رسول اٹھ کے سیدہ کے دروازے پہ آئے نہ 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 ربط سننا حدیثِ قصہ کے کاری بیٹھے ہو ہر شبِ جمعہ تمہارے گھروں میں حدیثِ قصہ پڑھی جاتے حدیثِ قصہ کا ایک جملہ ہے کہ سیدہ کہتی ہے فی بازل ایام چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے ہسٹری سے جا کے پوچھنا کہ یہ اسی ہجری میں ہے جس ہجری میں نو اور دس کے درمیانی یہ وقت ہے جب عیسائی نجران کے مدینہ مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ نے کہہ دیا ترشتے لا اب حدیثِ قصہ شروع ہونے لگی ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ لگا ہوں حدیثِ قصہ مباحلے کی تیاری کا نام ہے اب نبی گھر آئے سیدہ کے دروازے پہ رکھے سیدہ کے دروازے پہ آئے سلام عیت ہی نبیل قصہ ایلیانی زہرہ مجھے چادر اڑا دے یہاں پہ حدیثِ قصہ والوں نے ترجمہ کیا کہ رسول نے کہا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں نبی کمزور ہو جائے تو نبوت میں نقص آ جاتا ہے نبی بیمار ہو جائے تو نبی کمزور ہو جاتا ہے نبوت میں بیماری نہیں ہوتی نبوت میں بغار نہیں ہوتا نبی نے آکے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے نبی نے آکے کہا تھا زہرہ رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے اس نے بیٹے مانگ لی ہے میرے ہے نہیں اس نے نساء مانگ لی ہے اس قابل نہیں اسے نفس مانگ لیے ہیں تیرے گھر میں ہیں زہرہ مجھے رشتے دے سیدانِ بابے کو اندر بلایا اپنی چادر رسول کو اڑا دی حدیثِ قصہ پڑھنے والے بندے بیٹھے ہیں اب میں سطروں میں گہرائی بنے جاؤں گا اوپر اوپر سے گزنے لگاؤں رسول نے کہا زہرہ مجھے چادر دے زہرہ مجھے چادر دے یہ حدیثِ قصہ کا لفظ ہے گا نہیں ایتھیلی ملکسالی امانی زہرہ مجھے چادر دے جملہ بدل کے کہنے لگاؤں کملی والا کہہ رہا ہے زہرہ مجھے چادر دے نہ 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 انصاف کرو یا ایوہ المزمل کہہ رہا ہے مجھے چادر دے یا ایوہ المدسر کہہ رہا ہے مجھے چادر دے سیدانے اپری چادر نبی کے بدن پہ دیں نبی کو ڈھام دیا تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ سہن میں آیا یا امہ اینی شمو اندہ کراہتن تیبہ کہا انہ رہا ہے تو جدی رسول اللہ اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے بیبی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول حسن چلتے چلتے رسول کی چادر کے قریب گئے اسلام علیکہ یا جدہ ہو نانا میرا سلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل و جان کے میوہ یا صاحبِ حوزی اے کاؤسر کے مالک تجھو میرا سلام نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں رسول نے پلو اٹھایا حسن چادر کے نیچے رسول نے چادر کا پلو گرا دیا دوسرا شہدادہ سہن میں آ گیا سوال پھر وہی کیا یا امہ ہو انہی اشمو اندہ کراہتن تیبہ کانہ رہا ہے تو جدی رسول اللہ میں بڑی جلدی جلدی گزر رہا ہوں حسین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے صرف نانے کی اس کا مطلب ہے جو نبی کی خوشبو ہے وہی امام کی خوشبو ہے جو نبی کے پدر میں خوشبو ہے وہی حسن کے پدر میں خوشبو ہے انہ مجھے نانے کی خوشبو آ رہی ہے فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول اب حسین چلتے 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 حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے اس سے پہلے حسن آئے تھے حسن نے بھی سلام کیا تھا رسول نے سلام کا جواب دیتے کیا کہا تھا قررت عینی سمرت فوادی آنکھوں کے ٹھنڈک دل و چان کے میوہ اب حسین ہے السلام علیکہ یا جد رسول اللہ میرے نانا تجھ میرا سلام ہو عوازی علیکہ سلام یا قررت عینی و سمرت فوادی جب رسول کو پتا چلا باہر حسین ہے عوازی یا صافیہ امتی یا صافیہ امتی یا صافیہ نا 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 مجمع پہنچا ہی نہیں یہ امتی نہیں کہہ رہا محمد کہہ رہا ہے جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں سوال آیا میمبر پہ جبریل کے حوالے سے اجازت مانگی ہے آئے نہیں جو ہی یہ کافلہ بڑھ گیا پادری نے آتے ہوئے دیکھا پادری نے چیخ ماری کہنا کہا مجھے نہیں بتا بیوی لائیا ہے ماں لائیا ہے بیٹی لائیا ہے لائیا کوئی عزت والی ہے مجھے اس بیوی کا چہرہ نظر نہیں آرہا مریم نے اس کی چادر کا پلو اٹھایا ہوا ہے دائیں ہاں سے اشارہ کر کے رستہ دو رستہ دو اگر یہ وہاں تک پہنچ گئی یہ پچھلے والا پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا اللہ نے عذاب بھیج دینا ہے اسے کا زمین پہ بیٹھ جاؤ پادری زمین پہ بیٹھ گئے کتابیں کہتے ہیں عبداللہ مسیح نے آنکھیں بند کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے پادریوں سے کہنا لگا مجھے کندھوں سے پکڑو جہاں مسلمانوں کا نبی کھڑا وہاں لے کے جاؤ رسول کے پاس ہے اس کا گراو اس سے میرے قدموں پہ رسول کے قدموں پہ گرا قدموں پہ حاضرہ کہتا ہے مباہلہ نہیں کرنا مناظرہ نہیں کرنا مجھے صرف اتنا بتا تیرے ساتھ کوئی مستور ہے فرمائے کیا لگتی ہے تیری فرمائے میری بیٹی ہے میری اکلوتی بیٹی ہے بیٹی کا نامانا تھا کہا تھا ایک لمحہ ادھر رکنا سر سے اپنے اس نے تستار اتاری اپنی قوم کے سامنے چادر بنا کے ڈالی کہا لگا جس کے ہاتھ میں موٹھی ہے انگوٹھی رکھو جس کے گلے میں لاکٹ ہے لاکٹ میں کو جس کے پاس زیور ہے زیور دو انہیں کہا کرنا کیا چاہتا ہے کہا لگا شرم نہیں آتی اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کی آئی ہے خالی بھیجو گے گٹھڑی اٹھائی زیوروں کی جہاں محمد کھڑے تھے قدموں پر رکھی رکھے کہا لگا مسلمانوں کا نبی اپنی بیٹی سے کہے ہمیں ماف کر دے ہماری وجہ سے اسے چل کے آنا پڑا اتنا کہنا تھا نبی روتے روتے وہاں گئے جہاں زارہ کڑی تھی رو کے نبی کی آواز آئی زہرا ہم و بحلہ جیت گئے ہیں آواز آئی جیت گئے ہیں لیکن بابا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں فرمایا ایک وقت یاد آ گیا آج عیسیٰ کی امتیوں نے اتنا حیاء کیا کل میرے دربار میں چار گھنٹے چپ کر کے کھڑی